سیکیورٹی فورسز کی ایک اور بڑی کامیابی دہشتگرد کمانڈر نصراللہ گرفتار راہ کی خواہش تھی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا اتحاد ہو گرفتار دہشتگرد کا بیان اتحاد کا حدف پاک چین دوستی اور سی پیک کو سبوتاز کرنا تھا اتحاد کا ایک حدف گمشدہ لوگوں کا بیانیاں بنانا تھا دہشتگرد نصراللہ نے کہا کہ مقصد بلوچستان میں دہشتگردی میں تیزی لاکر عوام میں بیچینی پیدا کرنا تھا بہت سے گمشدہ لوگ افغانستان میں موجود ہیں راہ کا مقصد خزدار میں دہشتگردوں کے ٹھکانے بنانا تھا گرفتار دہشتگرد نصراللہ کے ہوشربہ انکشافات بھارتی ایجنٹوں کارندوں کو پکڑنا ہماری بڑی کامیابی ہے وزیر داخلہ بلوچستان نے کہا کہ بھارتی ایجنٹوں کارندوں کو پکڑنا ہماری بڑی کامیابی ہے اسی حوالے سے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریا سلطان نے پاکستان کو سیکیورٹی خرچات تو ہیں لیکن پاکستان کے ملٹری کے یہ قابل تاریف اقدامات ان کو کیسے سرائیں گی لیکن ایک بہلی بات تو یہ کہ جو اقوام مطاعدہ کی یون سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن میں ایک تین ساتھ تھی ان کے تحت کوئی بھی ملک جو ہے جشتگردوں کو پناہ دیتا ہے اور نہ سے پناہ دینے کے بعد ان کے پاس یہ پناہ گائیں جو ہیں موجود رہتی ہیں جہاں سیجیشن کر دی علاقہ ہی سرطہ پر یہ بلن اقوامی سرطہ پر ہوتی ہے تو اس کے خلاص بلن اقوامی سرطہ جو پر نہ صرف سینکشن پلکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کے اطاقت کے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس وقت تیس کو جو ہے اسی مہینے کی تیس تاریف کو جو ہے جوہا پروسس جو ہے اس کے اندر بھی یہ باتشیت ہوگی تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنا جو مدہ ہے وہ نہ صرف اس فورم پہ ہوتھا ہے بلکہ اس کے علاوہ جو جو سکیرٹی کانسل کی جو یہ پرسٹ کمیٹی اور سیکنڈ کمیٹی جو باتشیت ان کی ریلیونٹ کمیٹی ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کو جاگر کریں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کام جوہاں سلسل دنکے سے کیا جائے جی بہت شکریہ ڈاکٹر ماری سلطان وقت دینے کے لیے سیکی اوٹی فورسیز کی ایک اور بڑی کامیابی دہشتر کمانڈر نسرولہ گرفتار ناظرین اسی حوالے سے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈے ڈیٹائیڈ وکار حسن نیجی وکار حسن آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پاکستان کی افواج کی ایک بڑی کامیابی ہے اور دہشت گردوں کی ان بھونڈے ایزائن کو خاتھ میں ملانا ہمارا اولی ترجیح ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ایک تو بہت بڑی سکسس ہے انٹریجنس ایجنسیز کی اور ملٹی کی جو آپریٹ کر رہے ہیں دوسرا اس میں پانچ چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو ٹی ٹی پی اور اس کی لیڈرشپ کا کریکٹر ہے کہنے کو یہ جہاد کر رہے ہیں جنون لو کس کے نام پر کر رہے ہیں اور آن گرونڈ گر آپ دیکھیں تو دشنان اسلام دشنان پر پاکستان اور میلی ایک کرمنل انٹرپرائز ہے جس کا کام ہے پیسہ بنانا ایکسٹرشن آف منی اور سمارگنگ ہے تو ایک تو یہ چیز کے لیے دوسرا ہے جو سپورٹ ہے وہاں انٹرپ گورنمنٹ کی وہ بڑی کلیلی سامنے آ رہی ہے اس میں پہلے بھی پاکستان شبائز رکھیں اور میرے خواہد میں تو ابھی اس پر کرنے کا نای ہے ابھی اس پر ایکشن کرنے کا نای ہے ابھی آگے دعا سمیٹ کے بہت کونفرنس اس میں خواہد یہ چیزیں بھی ہائی لیٹ کی جائیں گی اور یہ پروف سامنے رکھے جائیں گے پھر انڈین انوارمنٹ ہے جس میں مینلی ان کا گٹ چوڑ نظر آ رہا ہے وہاں انٹرپ گورنمنٹ پھر جو بلوچ سب نیسٹس گروپ ہیں اور ٹی ٹی پی اور اس کا مطلب ہے کہ بھارت نے اپنا جو مگروہ ڈھندہ ہے دوبارہ شروع کر دی ہے اوہانستان میں باقی جو ہے بارڈنگ ریجن میں آپ دیکھیں اس کی ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں اوپر سے نیچے وہی صوبے ہیں پکٹیا ہے پکٹی کا ہے اننگرہار جہاں سمیشہ پاکستان پر اٹیک اس کا امین ایڈیا آف آپریشن تھا لیکن ہیارس ٹو انٹریجن سیشن سیسٹی کیونکہ آپ دیکھیں بلوچ سان میں پہلے بھی دو تین بڑے نیٹ فرک توڑے گئے جس میں جو ہے گزار مام شمبے ہے یا سفراز بنگلزئی ہیں ان کو پکڑا گیا اور انہیں پھر اقرار بھی کیا تو اس سے مزید نیٹ فرک توڑے جائیں گے اور تیزم پہ قابو پانے میں کافی مدد ملے گی بہت سے گمشدہ لوگ افغانستان میں موجود ہیں راہ کا مقصد خوددار میں دہشتگردوں کے ٹھکانے بنانا تھا گرفتار دہشتگرد نصر اللہ کے ہوش ٹوبا انکشافات سامنے آئے ہیں وزیر داخلہ بلوچستان نے کہا ہے کہ بھارتی جنٹوں کا ریندوں کو پکڑا ہماری بڑی کامیابی ہے بلوچستان میں شورج کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہونے کا انکشاف بھی ہے سیکیورٹی فورسز اور حکومت کا ساتھ دے تاکہ ملک کو آگے لے جا سکے یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کی ایک اور بڑی کامیابی دہشتگرد کمانڈر نصر اللہ گرفتار جنرل علیہ آدھار تیوٹیز میں ٹی ٹی پی کا اندیر مفتی نورو علی میسود اور وزیر دفاع مفتی مضائی نے مجھے کم رہا افغانستان بڑھایا اور مجھے بتایا کہ ایک خاص محصر کے لیے پاکستان کے صورہ بلوچستان جانا تھا واتیس میں ہم نے سپیون ملدک سے ہوتے ہوئے بی ایلے کے رہبریت کی مطل سے بلوچستان کے جنوب سے بارڈ کراس کارنا تھا یہ پلان مفتی صاحب نے بی ایلے مجید برگیٹ کے کمانڈر مشیر زیر کے ساتھ مل کر منایا تھا اس سارے کام کے پیچھے انڈیا خفیہ ایجنسی راہ کا حابتہ جو چاہتی تھی کہ بی ایلے اور ٹی ٹی پی کا الحاق کرایا جائے اور ٹی ٹی پی کے لیے بلوچستان کے علاقے خوصدار میں مراکز قائم کی جائیں الحاق آنکس بلوچستان کے مختلف علاقوں میں محفوظ پناہ گائیں بنانا اور وہاں سے تشبیردی کی کروائیں کرنا تھا جن سے بلوچستان میں ریل یقین اس کے نتحال پیدا کی جا سکے